نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعو مع الراکعین حالات کی وجہ سے جو لوگ گروں میں نماز ادا کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گروں میں باجمات نماز کا احتمام کرے اس کے متعلق بہت سارے سوالات جو ذہن میں آتے ہیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ہم دیں گے کہ آپ اگر گروں میں باجمات نماز ادا کرتے ہیں تو کس طریقے سے نماز ادا کرے سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں باجمات تو اس کیلئے ازان اور اقامت دیتے ہیں تو گروں میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے ازان بھی دے اور اقامت بھی کہیں اگر محلے کی مسجد کی ازان گر تک آتی ہو تو وہ ازان بھی کافی ہے اس صورت میں آپ صرف اقامت کہیں اور نماز ادا کر لیں صفوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے تو اگر بہت سارے مرد حضرات وہ باجمات گر میں نماز ادا کر رہے ہو تو ان کے لیے صفوں کی ترتیب وہی ہوگی جو مسجد میں ہوتی ہے امام آگے کڑا ہوگا مقتدی سارے پیچھے کڑے ہو جائیں گے لیکن بعض دفعہ گروں میں یہ صورتحال آتی ہے کہ خواتین بھی باجمات نماز میں شریک ہونا چاہتی ہیں اور بالکل شریک ہو سکتی ہے شرعان اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے کہ اگر مرد گروں میں باجمات نماز ادا کر رہے ہو تو ان مردوں کے ساتھ گر کی خواتین وہ نماز میں شریک ہو سکتی ہیں تو اگر گر میں صرف دو مرد ہیں اور وہ باجمات نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کے لئے ترتیب یہ ہوگی کہ امام آگے کڑا ہو جائے اور مقتدی دائیں طرف اس کے توڑا سا پیچھے کڑا ہو جائے اس طرح جس طرح یہ میرے ہاتھوں کی ترتیب ہے اس طرح یہ امام ہے اور یہ اس کے پیچھے بالکل مقتدی کڑا ہو جائے توڑا سا پیچھے اس طریقے سے اگر دو مرد ہیں اور گر کی خواتین ہیں یا ایک مرد ہے اور ایک نابالغ بچہ ہیں اور کچھ گر کی خواتین ہیں تو اس صورت میں جماعت کی ترتیب یہ ہوگی کہ امام جو بالغ ہے اس کو امام بنائے امام آگے کڑا ہو جائے اور اس کے پیچھے جو مرد مقتدی ہیں یا نابالغ لڑکے ہیں وہ اس طرح اس کے پیچھے کڑا ہو جائے اور باقی خواتین سب سے پیچھے سب بنائے جس طرح مسجد میں صفوں کی ترتیب ہوتی ہے امام آگے کڑا ہوتا ہے اور پیچھے سب بنی ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے مقتدی چاہے بالغ ہو یا نابالغ بچہ ہو تو اس صورت میں امام آگے کڑا ہو جائے مقتدی دائیں طرف اس کے پیچھے کڑا ہو جائے اور باقی جو خواتین ہیں وہ پیچھے سب بنائے اگر ترتیب یہ ہو کہ گر میں بہت سارے مرد ہیں اور خواتین بھی ہیں وہ سارے باجمات نماز ادا کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں امام آگے کڑا ہو جائے اس کے بعد مردوں کا صف ہونا چاہیے اور پھر آخر میں خواتین کا صف ہو اگر گر میں بچے ہیں نابالغ تو وہ مردوں کے ساتھ بھی صف میں کڑے ہو سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کڑا ہو پھر مردوں کا صف ہو اور اس کے بعد بچوں کا صف ہو اور سب سے آخر میں خواتین کا صف ہو یہ گروں میں نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے اس ترتیب سے آپ نماز پڑے خواتین کی جو صف ہیں وہ سب سے آخر میں ہوگی اور سب سے شروع میں مردوں کا صف ہوگا اور اس کے درمیان میں بچوں کا صف ہوگا اور بچے مردوں کے ساتھ بھی صف میں کڑے ہو سکتے ہیں اور ازان اقامت کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس نماز کے لئے ازان بھی دے اور اقامت بھی کہے لیکن اگر ازان کوئی نہیں دیتا محلے کی مسجد کی آواز گر تک آ جاتی ہیں تو وہ ازان بھی کافی ہے اقامت کے لئے حکم یہ ہے کہ اقامت مرد حضرات کہے اگر ایسی صورت ہے کہ گر میں صرف ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے یعنی شوہر ہے اور بیوی ہے یا بیٹا اور ماں ہے بہن بائی ہے تو ایسی صورت میں امام آگے کڑا ہو جائے اور جو عورت ہے خاتون ہے وہ بلکل پیچھے کڑی ہو جائے اس صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ خود اقامت کہیں اور پھر خود امامت کریں یعنی عورت اقامت نہیں کہے گی اس صورت میں بھی یہ جو امام جو شخص بنا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اقامت بھی کہیں اور پھر امامت بھی کریں اور اگر گر میں بہت سارے مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں لیکن کسی کو اقامت کہنا نہیں آتا جو شخص امامت کر رہا ہے اس کو اقامت کہنا آتا ہے تو وہ اقامت کہیں اور امامت بھی کر لیں شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لئے مفتی محمد سہیل البازی کے چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے شکریہ